موسیقی ازامات لگائے ہیں بوتان تراشی کی ہے اور ہر ایک کے خلاف زبان تراشی کی ہے اوے آئی جی اوے آئی جی میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا اوے چیف سیکٹی میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا انشاءاللہ اللہ نے چاہتا تو تم خود جیل میں جاؤ گے وہاں پہ لانت بیج رہے ہیں سمجھوں کو میں نے پہلے بھی کہا تھا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھیت کرتا ہے نواز شریف کے مخالفین نے نہ وہ حکومت کرا سکے نہ وہ نواز شریف کا سیفہ لے سکے نہ وہ وقت سے پہلے الیکشن کرا سکے نہ وہ پاناما میں نواز شریف کو سزا دلوا سکے یہ ناکامی جو ان کو جس ناکامی کا مو دیکھنا پڑا جہاں جگہ جگہ سے رسوائی ہو رہی ہے اس کا بدلہ گالی دینے والے نے پارلیمنٹ کو گالی دے کے اس ناکامی کا بدلہ لیا ہمیں انصاف چاہیے میاں نواز شریف کے ساتھ نہ انصافی کی گئی ہے اب بھی کہیں گے کل بھی کہیں گے پرسوں بھی کہیں گے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے ادا کر رہے ہیں سیاست بچتی ہے بچے نہیں بچتی نہ بچے الیکشن جیتا جاتا جیتا جائے نہیں جیتا جاتا نہ جیتا جائے سچ بولنے سے نہیں رکیں گے یہ نواز شریف صاحب اکیلے نہیں ماشاءاللہ ان کے دائیں بائیں دیکھا کریں جو لوگ کھڑے ہیں یہ خواجہ عاصف انیس سو تراسی میں بینک میں کلرک تھا مشاہد اللہ جو پی آئی اے میں لوڈر کا کام کرتا تھا عساق ڈار جس کے والد صاحب کی پان کی اور سائیکلوں کی دکان تھی سعاد رفیق لہور میں ویگنے روک کے ان سے پچیس پچیس روپیہ بھتا لیتا تھا بی اے میلین میں شامل ہونے سے پہلے ان کی جو کمائی تھی وہ ٹکوں میں تھی میں نہیں کہنا جاتا ٹکے ٹکے کے لوگ تھے اب ماشاءاللہ دس دس کنال کی گاڑی ہیں اور یہ کہے کے تحقیقات ہونی چاہیے تو یہ فوج بڑی بری ہے مجیب الرحمان پیدا کر رہی ہے ملک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ڈو ڈی این اے سعید قاضی و غلام صاحب حاضر ہے السلام علیکم جی جناب جی چوئی صاحب سے اہم آج ڈیولپمنٹ خادمہ آلہ کی نیب میں پیشی تھی پہلے خبریں یہ آ رہی تھی خود انہوں نے کہا تھا کہ وہ پیش ہو نہ ہو بھی انہوں نے فیصلہ نہیں کیا بگر سنا ہے بعد میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹ سوئی ہیں اور کچھ ایسے خدشات سامنے آئے کہ انہوں نے جانا پڑا اس پہ ہم چوئی صاحب سے پوچھیں گے کیا معاملہ تھا اور پھر چوئی صاحب اور جو آج انہوں نے دفاع کیا ویزیبلی شیکن لگ رہے تھے جب وہ آئے مگر خبریں اندر سے جو آئی ہیں وہ چوئی صاحب سے پوچھیں گے اندر کو زیادہ فائر ورکس نہیں رہے بڑی خاموشی رہی ہے کہا یہ جا رہا ہے ذرائع یہ بتا رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے تین مزید سپلیمنٹری ریفرنسز سامنے آئے ہیں دار صاحب کی کیس میں بھی پیش رفت ہوئی ہے جناب وزیراعظم صاحب شاہد خاکان عباسی صاحب نے ایک اور بڑا اٹیک کیا ہے یوڈیچری پر اور کہا ہے کہ ان کی مشاعر ہیں ان کی پریولیجرل پرکس کیا ہیں مگر اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ جو وہ تو ہیں جو ہے اور پوچھ بھی لیں اور پوچھنا چاہیے مگر ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا آپ نے الیکشن ایکٹ میں جو تبدیلی کی وہ کیا ہے اور جو نئی امنیسٹی سکیم لا رہے ہیں وہ اس پہ بڑے چشمکشاہ انکشافات ہوں گے اگر وہ ہو جاتی ہے تو کیسے جو چوروں کا بچاؤ ہوگا اس پہ بات کریں گے اور پھر ناظرین مائنس من فارمولا کہاں پر پہنچا ہے ایک اور سوشل خبر بڑی ہے تعلیمی داروں میں کوئی ریگولیٹری ریجیم نہیں رہ گئی وہاں پہ کھلے بندوں بک رہی ہیں جو کوکین بک رہی ہے دیگر نشاہ بک رہا ہے اور وہاں پہ والدین اور گھنڈا گردی بھی ساتھ ساتھ اس کے ہو رہی ہے اور پھر انکانٹرز کا بازار گرم ہے لاولیسنس یہ کہاں جا رہی ہے چاند ماری کر رہے ہیں کیا پیسے پکڑ کے مارا جا رہا ہے ذاتی وینڈیٹا پرسل اکاؤنٹس سیٹل پولیس کے ذریعے کروائے جا رہے ہیں یہ ہے اس پہ بات کریں گے گھنڈ گوورنس کا سفر پنجاب سے ہم خبر ہیں آپ کے سامنے پر سب سے دل دیلا دینے والی خبر یہ ہے کہ اسپطال جہاں پہ سیت باتتی جانی چاہیے وہاں کا پانی لاہور میں اتنا گندہ ہے کہ وہاں کے لوائکین ایپاٹائٹس لگ رہا ہے اور بیمار ہو رہے ہیں یہ ہے اور پھر ایک اور منصوبہ جو آیا تھا موٹر بائیکس کا اس میں گپلے کی باتیں ہو رہی ہیں اس پہ ہم بات کریں گے ناظرین اور اسپطال اور پرائیویٹ کالجز کے حوالے سے چیف جیسے صاحب نے جو اٹھا یعنی کالجز میں میڈیکل کالجز میں نمبر غلط لگائے جا رہے ہیں اور یہ یہ جو اچھے ریزلٹس دکھانے کے لیے کرپشن ہے اور یہ کمپیٹیشن یہ کیا پرائیویٹ کالجز تعلیم کا میار بڑھا رہے ہیں اس پہ بات کریں گے اور ناظرین کاشتکاروں کے حوالے سے گنے کے کاشتکاروں کا کیا حال ہو گیا اس ملک میں کومی ایر لائن کے خسارہ کہاں چلا گیا تاکہ انہیں پونے میں بیج دیں پاورٹی لائن کے حوالے سے انہوں نے ایک دوہزار سولہ میں رپورٹ دی تھی اب کہاں ہیں بتاتے ہی نہیں کہ غربت کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے اور بینکوں کا کیا حال ہے بڑی حد تک بینکوں میں پیسے نہیں پاکستان میں غربت کے حوالے سے امیر لوگوں کی دولت میں اضافہ اور غریب لوگ خوار اور رول گئے اور کرکٹ میں پاکستان میں جو آشر ہوا ہے ہمارا اس میں بھی چوئی صاحب بات کریں گے مگر آغاز کر لیتے ہیں آج جو جب خادمی آرہ صاحب تشریف لائے تو بہت زیادہ مجھے وہ ویزیبلی میرا خیال شیکن تھے مجھے ایسے لگا غصے میں تھے یا شیکن تھے لیکن جب اندر سے خبریں آئیں تو پتہ چلا کہ اندر کوئی فائر بکس نہیں ہوئے اچھا کیا ہوا ہے نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نہیں ابھی تو دیکھیں ان کے لیے تو بہت بڑا یعنی اگر کوئی سمجھے بندہ اپنے محسوس نہ کرے تو کچھ بھی نہیں ہے پہلے تو دو حصے ہیں نا بات کے ایک تو ان کی جو آج دھمادار تقریر تھی نیب میں پیشی کے بعد پہلے انہوں نے ساڑھے دس بج جانے ہیں چپ ہو گئے پھر انہوں نے جانا کیوں پڑھا یہ بھی بتائیں نا پھر اخبارات میں اور چینلوں پر خبر لینڈ کرائی کہ جی چار بجے پریس کانفرز کریں گے اس کے بعد اطلاع آئی جو ہمیں مسد کا اطلاع ملی کہ انہوں نے کہا اگر یہ پیش نہیں ہوتے یہ تو رضا کرائیں وارنٹ جاری ہو رہے تھے یا نہیں ہو رہے تھے یہ خبر ان کا ارسٹ وارنٹ جاری ہو رہے تھے کہ ان کو پھر گرفتال کر کے لے آئیں پیش کریں تو اس کی وجہ سے بڑا کرینا کیاس نہیں لگتا یہ پہلے بڑا انہوں نے کر لیا ہے لیکن یہ ان کا پروسیجر ہے پروسیجر تو لیگل یہی ہے لیکن پہلے تو کبھی فالو نہیں کیا انہوں نے نہیں تو وہ جب مرضی کر سکتے ہیں کوئی آپ کو میرے سے تو نہیں انہوں نے پوچھنا کہ کاری صاحب ہم پکڑ لیں کسی کو نہ پکڑ لیں پھر وہ سلیکٹیو ہے نا لاغ جہاں مرضی کریں جانا کریں میں نے یہ نہیں ہے وہ لیڈ ڈاؤن ہے لیڈ ڈاؤن ہے لیڈ ڈاؤن کو ہے اور آج میں نے ان کے جو ہرکاریں ہیں نا سرکاری اور شیاسی ورکر ان کو ایک یعنی ریسٹورانٹ کہہ لیں یا کیفے کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں شاپ کہہ لیں وہاں سر جوڑ کے بٹھے اس لیے یہ کہہ دیا لیکن ایک چیز میں آپ سے نمیج ہے بڑی اہم خبر آپ چھوڑی گئے کہ کون کون ساتھ ساتھ بیٹھا تھا آپ کے ساتھ کسی اہم ریسٹورانٹ میں مگر میں ایک چیز جو ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور پر بڑے بڑے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں جب خانمیالہ بات کرتے ہیں اور آج ان کی باڈی لینڈویج کیا تھی اور پہلے کیا تھی پہلے کیا کہتے تھے اور آپ کیا کہتے ہیں سنائیں ذرا تین دوروں میں جب مجھے رب تعالیٰ نے اس صوبے کا خانم بنایا اگر ایک دھیلے کی کرپشن مل گئی اگر میں دنیا سے چلا گیا تو میری قبر سے میری مردہ نکالتے کمبے بیکھڑے کر دیا اب یہ دیکھئے اب کچھ بڑا سپلکنل سا لہجہ ہے بڑا لگ نہیں رہا سنائیں ذرا اگر یہ جرم ہے کہ قوم کا پیسہ بجانا اور اگر یہ جرم ہے کہ کرپشن کا راستہ روکنا اور میں نے اس کے لئے اگر حدے بلنگ حدے بلنگی ہیں تو میں ایک مرتبہ نہیں میں کروڑ مرکا کر دوں گا لیکن پبلک سروس میں عوامی خدمت میں میں پیچھے نہیں ہوں گا اور اس میں احتساب بھی منظور ہے کڑا احتساب لیکن مزاعت نہیں منظور سیاست نہ کریں سیاست امران خان سے اب وہ کر رہا ہے زداری صاحب کر رہے ہیں باقی کر رہے ہیں آپ وہ سیاست کریں آپ احتساب کریں کڑا احتساب کریں اس کو ہم سب اہل منصالوں کہیں گے لیکن دس ڈبل سٹینڈرٹ دس ڈبلشری اس ناٹ اکسپٹلی ایک تو چلی صاحب یہ ایک شیکن لگ رہے ہیں دوسری بات میں ویسے اتفاق کرتا ہوں قوم کا پیسہ بچانا تو کوئی عرم نہیں ہے وہاں تو سوال یہ ہے کہ کسی نے بچا کے اپنے پاس تو نہیں رکھ لیا یعنی وہاں پہ تو question under question یہ ہے تو کہ لگ نہیں رہا آپ کو باڈی لینگویج بڑا ایک تضاد لگ رہا ہے وہاں وہ بڑے اور مہترام وہ جو کہتے جائیں نیب والے آپ کا خیال پاغل ہے ان کا ایک سٹنگ چیف میسٹر آف ای پرامیس جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس کی بارہ کروڑ کے قریب آبادی ہے اور وہ نو سال سے وہاں حکومت ہیں ان کو یہ نیب کو جرت بھی کیسے آپ سمجھتے کہ ہو سکتی ہے کہ ان کے اس طرح کا نوٹس بیجیں کہ آپ اتنے بجے پیش ہوں اور اپنا شناکتی کار لے کے آئے اور ریکارڈ لے کے آئے اور یہ چوالوں کے جواب دیں یہ تشریف لے گئے پرائیوٹ گاڑی میں دو بجے پونے دو بجے ڈیڑھ بجے ڈیڑھ دو گھنٹے وہاں رہے ہیں اور وہ انہوں نے کوئی سوالات کی ہے یہ وہاں تقریر فرماتے رہے کہاں پہ اندر جو یہ باہر کی ہے نا نہیں اندر میں نے سنا ہے میں نے جو سنا ہے سنیں میرے پاس خبر کے اندر خبر جو ہے جو سینئر رسورس کے حوالے سے آئی ہے کہ بے شمار ایویڈنسز موجود ہیں اسی سکیم کے حوالے سے جو ان کے پاس تھی سنا آپ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں بلالی ہیں انہوں نے یہ میں ایک تو یہ ارز کر دوں اور گواہوں نے بیانات ریکارڈ کرا دی ہوئے ہیں وہ ان کی آنیاں جانیاں اور پھرتیاں اور تقریروں پر نہ جائیں ہاں اگر چیز منسٹر کے میں دیکھیں اگر چیز منسٹر کے خلاف کوئی انتقامی کاروائی ہو رہی ہے شماج شیف کے اور اس نے ظلم نہیں کیا اس نے کرپشن نہیں کی لوٹ مار نہیں کی اور حیرہ فری نہیں ہوئی یا ان کے نیچے ہوئی اور ان کے بغیر ہوئی ہے تو پھر وہ اٹیک کیوں کریں نیپے پھر ہاں نیپے بارے میں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ عمران خان کی جو ہے وہ موت فیس بنے ہوئے اس طرح کے لفظ استعمال کر رہے تھے وہ تو اگر تو وہ صاف ستھا ہوا آدمی اسے پتا ہو کہ یار میری کوئی پرابلم نہیں ہے میں جا رہا ہوں وہ تو اس کو اٹیک کر کے وہی زبان استعمال کر رہے ہیں یہ اگر ہم سن سکیں ابھی آج آج پرائیمنیس نے صاحب نے بھی کچھ بولا ہے عدلیہ کے حوالے سے اگر ہم نے اس پہ بھی انہوں نے ایک بیان دیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کے پرکس کیا ہے ان کی پریبلیجز کیا ہے اب چاہیے سب سوال یہ ہے کہ پرکس اور پریبلیجز تو برابر ہو گئے وہ کیسے کہ آپ نے جو الیکشن ایکٹ دو ہزار سب میں کہہ رہا ہوں سعید قاضی صاحب مجھے اجازت دیں اگر اس ملک میں رول آف لا ہے اگر یہاں سپیر جنشری ہے یہاں آدارے ہیں لوگ برابر ہیں اگر اگر چیپ جیسٹس اور سپریم کورٹ جو ہے اگر یہ شاہد حاکان عباسی کے ان بیانات ان غلید ہم لوگ ججوں کی انہوں نے جنہوں پنجابی سے کدھ پنے ہیں جس طرح یہ نہیں وہ شباز شیف نواز شیف مریم سے بھی چھے گناہ آگے چلے گئے ہیں آپ دیکھیں مفرور ہوئے ہوئے ہیں حسین ورحسن لیکن ادھر سے کوئی بیان نہیں دے رہے یہ کرسی بر بیٹھے جس ملک کے وزیر آدم کا یہ عالم ہو کہ اپنے سپریم کورٹ کے آپ بڑے بادشاہ ہیں وہ الیکٹڈ سی ایم کو انہوں نے بلالیا ہے اب پی ایم صاحب یہ یقینی طور پر سوچ سکتے ہیں کہ اگر اتنے بڑے پروونس کے سی ایم صاحب کو بلا کے انہوں نے پیش کیا اور کائش نافتی کار لے کے آئے تو پی ایم صاحب کی باری بھی آ جائے گی بھائی یہ پی ایم صاحب انہوں نے کیا لڑنا ہے فضول باتیں یہ کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں چیف جیسن کا فرض ہے اور سینے ججز کا کہ اس پر نوٹس لیں اور ان کو کائفر کردار نہ پنجھائے یا انہوں نے کبھی کسی کو کنٹیمٹ کر نوٹس نہ دے نہ قانون اور آئین کے خلاوردی کی بات کریں جی اور نہ آنیس لیڈر ان کو مروڈ اٹھل دیا اٹھا ہے کہ چیف جیسن یہ کہا ہے کہ ملک جو ہے اس میں ایک دیانت دار ایک آنیس ایک انٹیگریٹی والی لیڈرشپ کی ضرورت ہے ان کو پتا ہے کہ ہم تو لونٹ مار میں لگے ہوئے ہیں ہمارا تو ایک ہی ایجنڈ ہے کہ لٹو اور پھٹو لٹو ہے تو باہر لے جو باہر جا کے دبائی میں یورپ میں امریکہ میں افریقہ میں جلدر جلدر سوائے پاکستان ایک سوال کا جواب دینا ابھی ہم سوری کو کریں گے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں بڑے انصاف کی بڑی ممکن ہے بہت تکلیف ہو انصاف ہونا چاہیے ججز بہت اچھی ہونے چاہیے یہ جو امنیسٹی سکیم ایک چوروں اور لٹیروں کو رستہ دینے کے لیے آ رہی ہے اور جس میں جو انہوں نے شکے رکھی ہیں اس میں بھی ہم بات کریں گے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ آپ تھوڑے سے پیسے دے کے جو کہ دنیا کے سٹینڈرڈ سے بہت کم پیسے لے کے آپ وائٹ کریں گے اور ساتھ دو اچھ شرطیں ہیں پہلی شرط یہ کہ جس چور کے پیسے صاف ہو گئے ہیں اس کا نام ہم نہیں پتا سکتے ہیں اور وہ بھی اور یہ بھی کہ نیب اس کو پوچھ نہیں سکتی بعد میں یہ آپ سب لوگوں کو عدالت ہی بند کر دیں ابھی ہم اس کے پر اور بات کریں گے یہ لمبی بات کرنی ہے اس پر لیکن یہ بریکنگ نیود ہے وہ پہلے لے لیں کہ یہ جو ہے پرویز رشید اور چوری نسال علی خیل اخلاف کے درمیان جو محاضرہ ہی چال رہی تھی اور پھر کافی دنوں بعد شباز شیف وزیر اللہ نے نواز شیف صاحب سے ریکویس کی ہے کہ ان کی صلح کراد ہو آج جناب ایکسکلوسف بریکنگ نیوز کہ آج پندرہ بیس ایم این ایز جو تھے مسلم لیگ این کے وہ قومی سمبلی کے اجلاس کے دوران کرسیوں پر بیٹھ کے اور یا اردگرد جمع ہو گئے چوری نسال علی خان سابق وزیر داخلہ کیا کیا اور ان سے کہا کہ میربانی کریں صلح کریں اور صلح کر لیں اور پروید رشید کے خلاف آپ بیانبازی نہ کریں چوری صاحب ایک ایک سن لیجئے وہ بابا تھا بچارہ بچہ اس کا ورلڈ وارڈ ٹو میں گیا ہوا تھا پتر کدھر گیا جی کہنا ہے اللہ خیر کرے پتر بھی جرمینی بھی بڑا ڈاڑا تھا پتر بھی میرا بڑا کوڑا ہے یار انہوں نے کیا لڑنا ہے آپس میں کیا لڑائی ہے ان کی بڑی بڑا آہم انکشاب میں کرنے لگا ہوں کیونکہ آپ کو دلچسپی نہیں ہے لوگوں کو ہے اچھا جی چلو بتائیں ہاں جی چوری نسال علی خان نے کہا کہ پہلے مجھے ان چیزوں کا جواب دلو کیون سے چیزیں نمبر ایک کہ یہ جو بیانات پرویدر رشید دے رہا ہے یہ نواز شیف کے کہنے پر دے رہا ہے ایک یا مریم نواز کے کہنے پر دے رہا ہے یا کس کے کہنے پر دے رہا ہے اگر یہ جواب آپ نہیں لے کے آ سکتے اور انہیں پھر ایک سوال بھی ہے آپ سے اوہ یہ سن لے سوال بیس کریں لیکن خبر ہے یہ یہ بھی خبر چل لی یہ میری کوئی اس میں وہ سبسلہ نہیں ہے انہوں نے کہا نہیں تو میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو یعنی وہ مسلملی کے اہمین اے کے اہمین اے حضرات کو کہا ہے آج کی بات ہے کوئی خوبیہ راز نہیں ہے قومی سمجی کے کیا کہا ہے انہوں نے کہا ہے میں بتاؤں گا ڈان لیکس میں کس کس کا کیا کرتا رہا ہے پروید رشید سمیت اچھے چاہ وہ روز تو کہتے ہیں وہ کہہ ہی جا رہے ہیں پھر انہوں نے کہا تھا جی ڈان کی رپورٹ سامنے لے آپ مجھے یہ بتائیں کیا کہتے ہیں ہمارے یہ آج ایک ان کو پروید رشید صاحب نے کیا کہا ہے اوہ ہمارے یہ حالت ہو گئی ہے یا چاہی نسار علی خان صاحب راز سامنے واپس لے کہ کون سا راز سامنے نہیں ہے اور ڈان لیکس میں کون سی بات چھپی ہوئی ہے یہ تاریخ اور صافت رہ گی ہے آپ کو آج اتنی بڑی خبر دی ہے کہ یہ نہیں پتا لگ گیا لوگوں کو کہ انہوں نے ڈان لیکس کے معاملے میں ملک دشمنی کی ہے پہنچ کے خلاف کی نام بتائیں گے نا آپ کو پتا نہیں ہے پہلے ہی نام کس کو نہیں پتا نام نہیں یہ کون سا ایٹوی راز ہے اس وقت جاگر وزیرہ داخلہ کوئی بات کر رہا ہے اور آپ بھی اور میرے میں تو فرق ہے نا ہم بہت فرق ہے بہت فرق ہے یہ بڑے آلہ لوگ ہیں ہم تو بڑے نہیں آلہ کی نہیں بات ہم یعنی اگر کوئی یہاں کے پروگرم کے بارے میں اگر کوئی بات کر سکتا ہے یا آپ کرتا ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں یعنی تراب کر سکتا ہے یا سال نقوی کر سکتا ہے یعنی منجمنٹ کر سکتی ہے میں چوئی صاحب یہ کہہ رہا ہوں تو اسی طرح اگر وزیرہ داخلہ یہ کہہ رہے اس نے آپ کو مجھے نہیں کہا انہیں ان نواز شریف کے چمچوں کو کہا ہے جو یہ کہنے آئے تھے کہ پرویزر شریف کی جان چھوڑ دے انہوں نے کہا ایک خبر آپ نے دی تھی یاد دلاؤں ایک خبر آپ نے دی تھی ابھی یاد دلاؤں آپ کو انہوں نے کیا کہا تھا کہ کال اسمبلی میں جا کے کیا کریں گے کیا تھا اس کے بعد کیا ہوا تھا کاغذی شیر ہیں چوئی صاحب ہیروز بدوٹ ہرائیگ ڈیڈ ہسٹی بدوٹ ایونٹ تک نہیں ہے نکول بہت بڑی بات ہے میں اس حاملے میں چوئی نسار علی خان کے ساتھ ہوں آپ کو جو مرضی ہے میں آپ کے ساتھ ہوں آپ جس کے بھی ساتھ لیکن بات یہ ہے کہ یہ کاغذی شیروں سے کجھ نہیں نکلنا نہیں تو یہ بل بل انہوں نے یہ آج پرک دیا ہے اور میں اس کا انتظار کر رہا ہوں کہ چوئی نسار علی خان اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے حقائق جو ہے سامنے لائیں اور ان لوگوں نے جو گناونے جرائم ہیں ملک کے خلاف ان سے پرزہ اٹھائیں کیونکہ ملک اور قوم متحمل ہی ہو سکتا کہ مودی اور نیتن یاہو اور ان کی ان کی بغل میں جا کے بیٹھنے والا ایک وہ چادر پوش آپ کو پہتا نہیں تو ایسا وہ ہمارے آسٹل میں ایک نوجوان تھا اس کا نام زمیر تھا اس کی آواز پر ہمیشہ ہم جو ہے وہ کہتے ہیں زمیر جب بھی آواز دیتا تھا تو انشاءاللہ یہ بھی ہوگا زمیر کی آواز اب سن لیں ابھی یہ جو آیا ہے نا یہ آج کی پیشی جو ہے نا یہ فائنل پیشی ان کو جا رہے ہیں دوسرے سمجھ ہاں یہ بتائیں کوئی جوسی خبر بتائیں شپل کمپنیوں کے بارے میں جا رہا ہے میٹرو پر جا رہا ہے میں یہ سنا ہے میں پھر بات ایجری جائنڈر دے دوں میٹرو پر جا رہا ہے سنا بے شمار ثبوت ہے اندر اندر بہت ثبوت ہے اور پورے حقائق سامنے آ رہے ہیں اور اس کے بعد جو انہوں نے لوٹ مچائی آئی در ہے میں نے کہا ہے چار سے ملین ڈالر کا گپڑا ہوا ہے جی اور بریک کے بعد اور بھی ہم نے بہت سارا ڈسکس کرنا لیکن یہ نہیں بتایا سی ایم اے پیسے بچائے ہیں انہوں نے بچائے بچائے تو انہوں نے لے کاؤں گے یہ تو آپ کو یاد نہیں ہے میں نے ہی عرض کیا تھا پیسے بچائے ہیں کہ جب کہا کہ فلاں بندہ چار ارپیہ کھا گیا فلاں جگہ سے انہوں نے نہیں تو انہیں بعد یہ دو سو ارپ بچائے ہیں خدا نہ خواہ کرو کیا خزانے میں جانے سے بچائے ہیں یا وہاں پر خرچ انہوں نے سے بچائے ہیں والے سے کیا بلاول صاحب کا بیان آیا ہے بلاول بٹو زرداری جو چیر پرسن ہے یعنی چیرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اور ان کے والے صاحب کو چیر پرسن ہے اور سابق صدر ہیں آج بلاول بٹو زرداری نے پہلی دفعہ کھل کر یعنی پہلے بھی پیپلز پارٹی کہتی رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ سی پیک کا جو معاہدہ ہے وہ جناب صدر اس وقت جو تھے آسفل زرداری نے سائن کیا ہے اور ان کی ساری تصویریں دکھائیں یہ اور سارا مٹیریل ہے پھر ایوانے صدر میں تقریب ہوئی سائن ہوئے کتنے معاہدہ ہوئے گوازر کو چین کے حوالے کیا جا احسن اکمال اور یہ زوزیر اور یہ نواز چیف اور یہ شماز چیف سب غلط بیانی کر رہے ہیں سو فیصل آسفل زرداری حکومت پیپلز پارٹی کے حکومت نے یہ سائن کیا تھا اور اس تاریخ کا فیکٹ ہے قاضی صاحب ان کو دیکھ رہے تاریخ کی فیکٹ ہے اس کو آپ کیسے دنائے کر سکتے ہیں تاریخ میں تو یہ دکھا رہے ہیں ہم نے اس کے بعد لیکن سارے یہ اب لیکن دیکھیں آپ ان کے کارناموں پہ آتے ہیں اب جو دیکھیں جو کارنامے آپ نے ہیں وہ کرنے چاہیے ہیں اب کچھ دن سے چوئی صاحب ایک بات ہو رہی ہے یہ گورنمنٹ الیکشن سے پہلے ایک نئی امنیسٹی سکیم امنیسٹی سکیم کیا ہے جس جس نے کالا دن آسان زبان میں کرتے ہیں تاکہ جس جس نے کالا دن کما رکھا ہے اس پر ٹیکسز نہیں دیئے یا نجائز ذریعہ سے اس نے پیسہ کما کے باہر لے گیا ہے تو اسے ایک نئی سکیم یہ چوتھی سکیم ہوگی اس حکومت نے جو اپنے دور میں دی ہے یہ سکیم آ رہی ہے مگر اس سکیم کی جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے یار ہے کی سکیم سکیم بتا تو رہا ہوں نا بھئی ایمیلیسٹی لوگوں کو بتا ہے میں بتا تو رہا ہوں کہ بیس پرسٹ اگر چوری کے آپ کے پاس سو روپے ہیں تو بیس روپے دے دے اسی روپے صاف مگر اس کے ساتھ اور دو بڑی اچھی چیزیں ہیں وہ یہ کہ اگر آپ اس سکیم کو مان جاتی ہے سکیم اور اویل کرتے ہیں تو اس میں آپ کو دو فائدہ اور ملیں گے پہلا فائدہ یہ کہ آپ کا نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا نام خوبیہ رہے گا دوسرا ایف آئی اے اور جو نیب ہے وہ آپ کو ہاتھ نہیں ڈال سکے گی لہذا آپ کے جتنے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں آپ شور ہیونز میں مبارک ہو سب کو جو ہے اچھا آپ نے اس خبر کو نہیں یہ تو مجھے لگتا ہے کہ نوازکیم اور ان کے بیٹوں اور بیٹی اور وہ اس آگار یہ اب آپ میں کہتے ہیں نا پترز بخاری پترز بخاری نے کہا تھا نا یہ لی بیسز پر وہاں لوٹ مار ہو رہی ہے یہ مازل لوٹ لے کے لیے بخاری صاحب نے کہا تھا نا کہ یہ کہانی جو ہے وہ ایک فیکشن ہے اگر کوئی مماثرت نکل آئے تو ہماری خوش نصیبی ہوگی اگر نکل رہی ہے اس میں ان کے لیے اچھا اگلی باہر سنے نا ابھی شرطیں بڑی پیاری ہیں اچھا ابھی یہ بھی واضح نہیں کیا کہ اگر بیس روپے دے کے سو روپے آپ کو بندہ سفید کروا لیتا ہے تو کیا وہ پیسے پاکستان میں لانے کا پابند ہے یا نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ پیسے بھی باہر رکھے اور یا آپ اسے سوال بھی نہیں پوچھ سکیں گے اچھا اس کے بعد چوئی صاحب ایک اور بات یوں نہیں ہوتا ہر ڈپارٹمنٹ میں اچھے لوگ موجود ہوتے ہیں ایف بی آر میں اس کی اپوزیشن ہے اور جو اپ رائٹ آفیسرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مت کرو اور اس میں امریکہ میں جو سکیم بنی تھی اس میں کم از کم پچاس فیصد پیسے سرکار نے رکھے تھے اس نے آپ نے بہت کم اس کو رکھا ہے ایک تو یہ ہے چوئی صاحب اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور اس میں اور تفصیلیں میں اگر آپ کو بتا دوں کہ جتنی سکیمیں آج تک ہوئی ہیں انیس سو اٹھاون میں جو سکیم تھی اس نے صرف کوئی سوارب روپیہ نکالا اس کے بعد انیس سو اٹھ سٹھ میں نوے کروڑ تھا بانوے کروڑ تھا چہتر میں دس ملین یعنی ایک ٹکا نہیں نکل سکا سوائے اس کے کہ جو لوگوں کے کالے پیسے تھے وہ سفید ہوگے ایک خبر اس کے ساتھ دوسری خبر فالو اپ کے طور پر دوسرا جو ہمارا کارنامہ ہے بہت بڑا وہ یہ ہے کہ ہم نے الیکشن ایک دوہزار سترہ میں ترمیم کرنے کے بعد جو ایک شرط تھی ایک الیکشن لڑنے والے کے لیے تو اوہے تم نے کردہ لے کے تو نہیں کھایا اور تم بجلی کا بل تو نہیں کھا گئے اوہے تم نے کوئی جرم تو نہیں کیا اب اس کو یہ ڈیکلریشن دینے کی ضرورت نہیں ہے تو جب آپ خود یہ کہہ رہے ہیں تو ہم کس مو سے ججوں کو پوچھیں کس مو سے کسی اور کو پوچھیں جو بندے یعنی جو کسٹوڈین آف دی کانسٹیٹیوشن ہیں اور جو بیٹھے ہیں وہ یہاں پہ اس پارلیمنٹ میں جو قانون بناتی ہے ہمارے لیے اگر وہ یہ یہ لیبرٹیز چاہ رہے ہیں یہ امپیونٹیز چاہ رہے ہیں یہ فیسلٹیز چاہ رہے ہیں تو ساری رولنگ لیٹ کو دے دیں ہمیں کھاتے رہیں لوگ اٹھ کے خود پوچھ لیں گے اب بتائیں چوئیسا یہ ہے آپ کی دو اگر یہ آ جاتی ہے تو ابھی آئی نہیں ہے پی آئی اے دا بیڑا گھر گجڑا کی اچھا پی آئی اے کیا ہے پہلے اس کو اپنے گھٹنوں پہ لے ہو سٹیل میل کے ساتھ کیا کیا جون میں پچھلے سے پچھلے غالبا جون میں پرافٹ دے رہی تھی آپ نے کیا کیا اس کی پہلے گیس بند کر دی گیس اسی بند کر دی کہ وہ پرافٹیپلٹی سے نقصان میں آ جائے نقصان میں آ جائے پھر فرانڈ مین لے ہو پھر اس کے جو پراپٹی ہے اس کے پلات بنا کے بیجیں وہ تو خیر سندھ گورنمنٹ کا یہ ہماری پراپٹی ہے وہ جو بھی سلسلہ سا اور اس کا کیا ہے اس کو بند کر دو آج لکشمی مطل کو دے دو ان کے کسی فرانڈ مین کو دے دو ہون برسے گا دولت نکلے گی اسی سے یہ کیا بات ہے یہ کیوں کیوں سٹیٹ سیکٹر میں یہ نہیں کبھا سکتے پیسے اور وہ جو وہ ٹکے ٹکے کے دے کے ہم اور ایک صاحب یا یہ بیکری ہے یا نہیں رجی صاحب ان کی پوری کوشش ہے لیکن نہیں کل یہ بڑی میٹنے سلیم مانوی والا صاحب نے جو بیان کل یہ دانیال عزیز اور گورنڈر سندھ زبیر محمود عمر وہ روزویل ٹھوٹل میں بڑا مال ہے اصل میں وہ اور ایک تیسرے صاحب وہ یہاں ایک خفیہ میٹنگ کر رہے تھے پبلک پلیس پر کون کون دانیال عزیز اچھا وہ بھی تھے زبیر عمر جو گورنڈر ہے اچھا اور ایک مسدق ملک یہ تین شخص کل کافی پینے ایک جگہ پہنچے آج وہ دوسرے لوگ بن دے تھے یہ اہ یعنی وہ احمد ملک نہیں جو ترجمان پنیاب وہ ایک بنزنا میں زمانہ سیول سرونٹ کو لے کے خسر پسر فرما رہے تھے کہ ہم میسے کریں گے تفتیش یا رو شریف آدمی ہمارے دوست بھی ہیں احمد ملک صاحب وہ ویسے ممکن ہے بیٹھے ہوں کسی کے ساتھ کسی پرو صاحب کا کسی کے ساتھ میرے سامنے لے کے آئے ہیں چلو ویسے گب شب لے کے ایک خبر آئے اور چوئی صاحب اب اس کے نتیجہ کیا نکلتا ہے جب ہم چوروں کو رستے دیتے ہیں چوئی صاحب آج یہ پاوتی ریڈکشن کی بات ہوئی دو ہزار سولہ میں ہمارے ایسن اکبال صاحب جو پلاننگ کمیشن کے چیئرمین تھے انہوں نے کہا کہ اس ملک میں تین ہزار تیس روپے کمانے والا غریب نہیں ہے ایک مہینے میں ایک بالر اگر یہ کماتا ہے تو اس کا صرف ففٹی نائن میلین پانچ کروڑ چھے کروڑ بندے غریب ہیں بعد میں کسی نے لوگوں نے کہا خدا آدھا خوف کرو کوئی جھوٹ بولنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے اے تین ہزار روپے میں تو کوئی انسان کا بچہ جنگی سنفر کر سکتا ہے تین ہزار روپے مہانا مہانا اچھا اب پھر کہا اب ایک اور خبر آئیجی اچھا اس طرح کرتے ہیں ہم نے حاتم تائی کی مکبرے کو ڈیمالش کر دی آج یہ اعلان کر کے کہ ٹو ڈالرز اڈے گویا کتنے دو سو روپے روزانہ یا چھے ہزار روپے اچھا چھے ہزار روپے پہ اگر حضبت کی لکیر ہم بناتے ہیں تو اس میں پاکستان کے صرف ساٹھ فیصد لوگ غریب آت چھے ہزار اچھا نہیں چھے ہزار ایک روپے کمانے والا غریب نہیں ہے اس کے مطلق اب آپ یہ بتائیں یہاں آپ سٹوری کر چکے ہیں کہ فارٹی نائن پرسنٹ لوگ یہاں کے بے رنگا رہے ہیں نہیں یہ کل کل کو بنا رہے ہیں ہم ہمیں مجھے اور آپ کو بنا رہے ہیں کیا خیال ہے تو یہ ہے یہ خیال ہے کہ آپ اور میں بن جائیں گے اور اگر خدا نہ خواستہ ہماری آنکھوں میں دول جونگ بھی دیں جونگ بھی دیں یا ہمارے آنکھوں پر پٹی بن جائے کسی وجہ سے یا ہمارے کانوں میں آپ ترقی کے سفر کے بہت خلاف ہے آپ ترقی کے سفر نہیں چاہتے گی ایسن اقبال مجھے اس چیز کا میری ذاتی ترقی سے آپ کو بیہ رہتے ہیں ایسن اقبال کا یہ ایک فرض ہے آپ چاہتے ہی نہیں یہ مطلب ہے دینداری کا ان کا دعویٰ ہے اور نظر بھی آتے ہیں یہ مجھے قرآن پر علف دے دے یہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و راضر جان کے کہہ دیں کہ نواز شیف اور شباز شیف نے کوئی لوٹ مار نہیں کی اور ہماری میرا اور سوال ہے ہماری کیانتر جو ہے وہ ایماندار ہے چھے ہزار پرے میں ایک چھے منٹ گزر جاتے ہیں ان کے چھے ہزار میں چھے منٹ گزار لیتے ہو اے میرے اشرافیہ والو جو آپ نے چھے ہزار مہینے پر رکھی ہے شرمناک ہے یہ اور اگر یہ نہیں دے سکتے حلف جو کہ یہ نہیں دے سکتے اور یہ اس طرح کی نواز شیف وغیرہ کی حمایت باد کر دیں اور ججوں پر حملے اگر جو کرتے رہے یہ سیدھے نواز شیف سے کی بھی سزا ہونے والی ہے کسی وقت بھی یہ اس سے پہلے جیل میں جائے گی یہ حسرت لے کہ ہم کیندار پھانے سے کچھ ہی نہ کر جائیں چوئی صاحب کب سے یہ روز روز یہ کر رہے ہیں سب کچھ کچھ بھی نہیں ہو رہا میں اور آپ جیسے غریب آدمی جس کا آگ پچھ کوئی نہیں ہے تھوڑی سی بات کریں تو یوں گرتم تو بچی جاتی ہے ہماری یہ دیکھ لیں جو لوٹ مار ہو رہی ہے یہاں پنجاب میں اور مرکز میں اس کا بھی ہم نے آج جو بات ذکر کرنا ہے اس کا ذکر کرنا ہے گنے گنے کے جو گنے کے جو سلام اللہ اور ان لوگوں کا بے صاحب آنے والا آفٹر شارٹ بے ویلکم بیک جی کلزر تو جیسا بلا وجہ بھی ہم کبھی کبھی تنقید کر دیتے ہیں اور آپ بھی بڑی بڑی سخت تنقید کرتے ہیں لوگوں پہ لوگوں پہ حکمرانوں پہ جی یہ لندن میں جا کے علاج کراتے ہیں وہ بچارے کیا کریں آپ نے یہ ریپورٹ دیکھی ہے ہماری لوکل ہسپتالوں کی جو ریپورٹ آئی ہے ایک انتظامی افسر نے حکومت پنجاب کو یہ ریپورٹ دی ہے کہ حضور آپ کے مین جو چار پانچ ہاسپٹل ہیں ان کے جو ٹینک ٹینکس ہیں وارٹر ٹینکس ہیں ان میں مرے ہوئے جانوروں کے باقیات ہیں وہاں سے ہیپٹائٹس پھیل رہا ہے لوگ بیمار ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے انتظامی افسران بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ انہوں نے اپنے ڈسپنسر لگا رکھے ہیں وہ دوسرا پانی پی رہے ہیں اب آپ مجھے بتائیں آپ اپنے حکمرانوں کو اور پیاری حکمرانوں کو ریکمینڈ کریں گے کہ وہ جا کے میں اس پتال میں جن کا نام ہے سروسید کا ہے میں تو یہ کروں گا کیسے کرا سکتے ہیں یہ کیا بات یہ کیا بات ہے کام آن یہ ریپورٹ پنجاب گورنمنٹ کو پھر سول لیں کہیں انہوں نے جالی دیگنیوں والے بٹھائے ہوئے کہیں انہوں نے لوٹ مار میں ملوث لوگ رکھے ہوئے کہیں یہ چار سو کی چیز چار لاکھ میں دے رہے ہیں جی کہیں سٹنٹ جالی دے رہے ہیں کوئی چیز ایسی ہے جو ٹھیک نہیں ہے ان کا اول ٹینکو یار ایفرٹ تو کرتے ہیں نا ان کو انہوں نے ایفرٹ نہیں کی ان لوگوں کا انہوں نے وہ بھی اوپیسی ڈاکٹر کنسلٹر لگا دیئے تھے یاد ہے آپ کو ایک الاج ہے انجنئروں کی جگہ ایک الاج ہے حضر جی جن پنگ نے جو چائنہ میں کیا ہے جو ملوث پایا جائیں انہوں لٹکا کے چوپیس جائے انہوں لوث پایا جائیں میری ایک بات سنائیں مجھے ایک بات کون کس کو ملوث پایا جائیں ایک بندہ اس کو سکیپ گوٹ بنا کے جوتے مارنے شروع کر دو اور بھئی جب تمہاری کل بھی یہ بات ہو رہی تھی ایک پروگرام میں محترمہ نسیم زیرہ صاحبہ کے پروگرام میں ہم بیٹھے تھے کہ بات یہ ہے کہ پالیسی کہاں بننی ہے ابھی آج اس کی تحقیقات کرا لیں گے مجھے نہیں پتا میں سٹوری نہیں دے رہا پتا کریں وہ باقی کے پیسے کدھر گئے ہیں کہیں 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 ٹھیکے میں تو نہیں لگے اب بات یہ ہے آپ بات کرنے گے میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا نا کہ قصور کا یہ کچھ نہیں کریں گے جب تک یہ پولیس والے اور ان کے افسر جو ہے نا گرفتار نہیں ہوتے اور سو سے زیادہ زلے جو ہیں پاکستان کے ما شاء اللہ وہاں ایک ایک دو دو چار چار یہ بندے جو ہے نا یہ قاتل یہ درندے یہ بیچی یہ جنگلی ان کی لاشے دو دو دن نہیں لکھائی جاتی جہاں اسپتالوں میں گندے پانی سے آپ لوگوں کو بیمار کر رہے ہیں اور میں کہتا ہوں یہ اگر آپ کے درست رپورٹ ہے جائے کہ درست ہے تو یہ حکمران جو ہے اور ان کے چلے اور فرکاری اور لوٹ مار کرنے ملے ڈھاکو چور ایک اور سنیں نہیں نہیں پہلے ان کو انہی ٹینکیوں کے اوپر لڑکا دو پھر دیکھیں گے کون گندہ پانی لاکھے یہ جو کہتے ہیں یہ ہونا ہے سنیں یہ ہو رہا ہے یہ کہتے ہیں نا عوامی عدالتوں کے میں سپیش ہوں گے جس سے عوامی عدالتیں لگ گئی نا پھر ٹینکیوں پہ اب سنیں بات میری ایک بائیک ایمبولنس کا منصوبہ ہے تو ماشاءاللہ روز بڑے بڑے منصوبے افتتا اس کی خبر آج چپی ایک بڑے قومی اخبار میں کہ جناب ون ون ٹو ٹو کے جو ہیں انہوں نے جو بائیک ایمبولنس اس میں کچھ سیونٹی ایٹ کروڑ روپے کا منصوبہ تھا جس میں من پسند کمپنیوں کو نوازا گیا مہنگے ٹھیکے لیے گئے ایکویپمنٹ اندر پورا نہیں ہے اور کسی میں ایک گیجٹ ہے اگر میڈیکل کا تو دوسرا نہیں ہے اور یہ جو ہے اس کے جو ہیڈ ہیں ان کو چار چھیٹ کر دیا گیا ہے جو اس کے ہیڈ ہیں قبلہ جو بھی ہیں تو یہ یہ ہمارا دوسرا منصوبہ تھا یعنی یہ ہماری گورنس کی حالت ہے گوڈ گورنس کی حالت یہ موڈسائل پہلی بات تو یہ ہے کہ موڈسائکلوں پہ مریض کیا کسی ہارٹ پیشنٹ بندہ ہارٹ پیشنٹ نہ ہو ویسے موڈسائکل پہ بٹھا دے ہو یہ یہاں بھی جو ہے چنگچی پہ بٹھا دے یہ ہے نا ہماری چنگچی جو چنگچی ٹرانسپورٹ پالیس یہ ہماری وہ خیر اس پہ کبھی بعد میں بات کریں گے تو یہ جوئی صاحب ایک ہم نے یہ آپ کی ہماری گورنس جو آپ بلکل ہمیں کام نہیں کرنے دیتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو صوبائی دار آج آپ کو پتا ہے کہ ایک بندے بچی کی فیض نہیں دے سکتا تھا اس نے خود کچھ اور وہ میڈل کلاس کا تھا آپ کو پتا ہے وہ ایک پراپٹی ڈیلر تھا آپ کو بڑی تقریف ہوتی ہے ایسے معاشرے پر مجھے معاف کرنا لانتی کی پھر آپ کیسے پھر پھر ہمیں کیا حکمرانی کرنے کے لیے بے حسن ہونے پڑتا ہے چوئی صاحب کہ ہم بے حسنی کے لیے بغیر تو حکمرانی نہیں کر سکتے جب باہر روڈ یہ سکتے ہیں ان کا ویو یہ ہے کہ ہم دودھ اور شہد کی نیرے باہر ہیں تو آپ ان کا ویو پہ اختلاف اتفاق کرتے ہیں نہیں ویسے ایک بات ہے ان کے گھروں میں تو دودھ اور شہد سے بھی بڑھ کر بہر ہے جب آپ ان کے گھر دیکھیں باہر جا کے ان کے لندن میں گھر دیکھیں وہاں تو دودھ شہد ہیں اس میں تو آپ ٹھیک فرما رہے ہیں دودھ اور شہد بہر ہیں لیکن آپ جیئے ان کو سزائے ہونے والی ہے پھر یہ کیا کریں وہ عوامی عدالتیں ہی دیں گی چوئی صاحب فکر نہ کریں نہیں نہیں یہ ایسو کے مجودہ عدالتیں دے رہی ہیں دیکھتے ہیں وہ کب کون دیتا ہے چلیں میں یہ کہتا ہوں میں یہ نہیں کہتا آپ کی بات دوست بھی ثابت ہو سکتی ہے مگر جسے قسم کی سزائیں آپ بتا رہے ہیں بہرات اللہ کرے پہلے یہ کچھ ٹھیک ہو جائے اور دوسری بات چوئی صاحب کہ صوبائی دار لقوت میں جو تقریباً دو سو پانچ کیسز ہیں ریپ کے دو سو پانچ دو سو پانچ کیسز ہیں اور ابھی اور ایک اور ایک وجہ یہ بھی ہے چونکہ جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے اس کے بعد جو زلط اور رسوائی ہوتی ہے وکٹم کی ایک سماج میں ایک ان تھانوں میں ایک جو پھر یہ جو کورٹ کچیری میں جو ان کا حشر ہوتا ہے اور اس کے بعد پہلے تو آپ دیکھ لیں جو قصور میں آپ سٹوری دے رہے تھے وہ کتی خوفناک سٹوری ہے کسی نے بھی اس کو ابھی تک یہ کنٹرڈکٹ نہیں کیا کسی کوارٹر سے نہیں آیا ہم حقائق پر مابلی باتیں کرتے ہیں اچھا اس کے علاوہ جو صاحب ایک سٹوری اور ہم نے سیگمنٹ میں رکھی تھی وہ یہ تھی کہ اس میں مجھے تو نہیں لگتا ویسی یہ خبر ٹھیک ہو کہتے ہیں دو شرعہ دو فیصد شرعہ خاندگی میں ہم نے اضافہ کر دیا ہے مجھے نہیں لگتا اب پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کس طریقے سے بتا سکتے ہیں دو فیصد اضافہ ہوا یا نہیں ہوا جب آپ کے سینسز پہ کسی ایک پارٹی کے اعتبار نہیں ہے کوئی آدمی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ جو آپ نے کونٹنگ میں مان لیتا ہوں بلکل پاکستان کے سٹیزن کے طور پر مگر آپ کے جو سٹیک آرڈرز ہیں آر کلٹیکل پارٹیز ہیں آپ کو کیا پتا کتنے بچے باہر بیٹھے ہوں خاضی صاحب یہ نہیں ہے کبھی آپ نے خاضی صاحب دنیا میں رکھا ہے کہ جو گیرجویشن ہولا وہ شرعہ خانگی ہے یہاں کیا ہے کہ جی اگر سائن کر لے اگر بندہ اپنا نام پڑھ لے لیکن میں ایک ایک سکیم بیسے کسی نے بہت اچھی دی ہے کہ اگر آپ نے شرعہ خانگی بڑھانی ہے تو آپ انگوٹھے والے کو بھی خانگی میں شامل کر لیں تو پھر شاید آپ کی شرعہ بہتر ہو جائے کیا کہنا بریک کے بعد ہم نے بتانا ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہے ہیں آفٹر شارٹ بریک ویلکم بیک جی کاری صاحب پہلے تو یہ ہے کہ مسلم ریگ نون جو ہے اس کے حلقوں نے اطلاع دیا ہے کہ الیکشن کمیشن اف پاکستان جو ہے سینٹ اف پاکستان کے جو آدھی سیٹیں خالی ہونے والی ہیں مارچ میں اور پھر نیائی الیکشن ہوں گے سینٹ کے لیے اس کے لیے انہوں نے یہ شیڈیول بنایا ہے کہ ساتھ فروری کو کاغذات نامددگی وصول کیا جائیں گے ساتھ فروری دوزہ اٹھارہ کو جو آدھی سیٹیں خالی ہو رہی ہیں سینٹ کی جس کا بڑا چورو کا ہوگا ہے وہ ساتھ فروری کو کاغذات نامددگی وصول کریں گے دس کو سکروٹنی ہوگی اس کے بعد حتمی لسٹ لگائی جائے گی اور فروری میں ہی الیکشن کرایا جائے گا قومی سمبلی اور یعنی سبائی سمبلیوں میں سے نئے سینٹرز کا جو ریٹائر ہو رہے ہیں اگلے یہ انہوں نے پڑا نمبر دو اطلاع یہ ہے کہ نواز شیب اور ساگڈار اور ان کے کیسوں میں تین چار کیسز کا فیصلہ جو ہے اگلے یعنی یہ سینٹ کا جو شیڈیول آنے سے پہلے اس سے پہلے آ جائے گا آ جائے گا دو نمبر تین یہ ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جو ہے ججوں پر جو حملے ہوئے ہیں اور جو ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے ججوں کو گالیاں دیئے ہیں مدیعظم نے اس کی آئین اور قانون کے دالے میں سخت گرفت ہوگی اور آئین ممکن ہے بہت سارے لوگ جیلوں میں بند کر دیئے ہیں لیکن چلیس صاحب ہم سوڑا سی کراچی کی بات کر لیتے ہیں کراچی میں کراچی میں ایک بڑی سوری سٹیٹ اف فیرز ہے وہاں چاند ماری پولیس کر رہی ہے ابھی اس سے پہلے انتظار نامی لڑکا تھا اس کی ساری کہانی جو ہے پس منظر میں چلی گی جب سے یہ نقیب کے جو ہے وہ یہ نقیب کے مسئلے میں وہاں ہر روز جالی مقابلے کر کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے اور وہ کدھر گئے رہا ہو اور روز صاحب پیش نہیں ہو رہے اس وقت اور گورنمنٹ جو ہے پیپلز پارٹی کے وہ ڈسٹنس کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے ہمارا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے اور جو ہے اس کو انہوں نے پیش اور کہا انہوں نے پیش بھی کر دیا کہ جی پیش ہوں آئے آکے بتائیں وہ کیارج میں پیش اب سوال پتہ کیا اٹھتا ہے وہ وہ بھی کہیں گے مجھے کیوں پکڑا مجھے کیوں نکالا لائنڈ آٹر تو ہے ہی کوئی نہیں آپ کسی کو پوچھ نہیں سکتے اگر یہاں پہ ہر کس کو یہ کہہ گا جی وہ اب روانوار صاحب بھی عوام سے انصاف مانگیں گے کہ ہمیں عوام انصاف دیں یہ تو آپ کا حال ہے اب وہ بھی عوام سے انصاف مانگیں گے جو وکٹری سائن بنائیں روانوار صاحب یہاں پیسے دو نمبر اندر کر کے وکٹری سائن بناتے ہیں دو نمبر دو نمبر ہے نہیں نہیں ان سے جواب لے نا کہ جو نوے عرب میں بنی تھی جو سڑے گئے ایک ڈیڑھ سو عرب میں جو ٹھیکہ دیا ہوا ہے اس کا کون جواب دے گا اچھا اب دو تین خبریں ہیں جو نہیں ایسی میں نے اتنی بچت کرائی وہ کرائی نمبر دو کراچی کے لوگوں کو بچوں کو کیوں آپ کو بچت کرائی مجھے کرائی خود کر لی نہیں نہیں کراچی کے لوگوں کو بچوں کو کیوں زبا گیا جا رہا ہے جو مار کے ان کی لاشیں پھینک جا رہی ہیں کوئی جواب نہیں ہے یہ کوئی نئی قسم کے بتا خورد مل گئے ہیں پلیز کی وردیوں میں کب سے ہیں سر یہیں پہ ہیں دوسری خبر چاہتر صاحب یہ ہے کہ یہ جو میڈیکل کالجز کا ایشو ٹیک اپ کیا بڑا تکلیف تھے ہیں یہاں تعلیم میں جو ہے ہم نے کسائی بٹھا دی ہیں جو ماں باپ کا خون چوستے ہیں اور اس کے بعد جو صرف بڑھ کر یہ کہ اپنی جو پروموشن کے لیے کیا کرتے ہیں کہ نمبر دو نمبر لگوائے جاتے ہیں اور اب یہ ایک دوسری پر الزام لگ رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف یہ ہے کہ یہاں پہ جو اس کو پورا ایک کمرشل ایکٹیوٹی بنا کے ہم نے رکھ دیا ہے اور اس میں تعلیم غائب ہو چکی ہے اور وہ ڈاکٹر کیا بنیں گے جو نکلیں گے یہاں لاکھوں روپے دے کے نکلیں گے دوسری طرف خبر جی آئی ہے کہ یہاں پہ کیا کیا بک رہا ہے آپ جانتے ہیں کوکین بک رہی ہے یہ آج ایک خبر تک اسلامباد کی میں سرعام جو ہے طلبہ کوکین خرید رہے ہیں اور یہ ہمارا ناسو بڑھتا چلا جا رہا ہے کوئی ایملیس نیس ہے یہ گنڈا کر دیا آئے جا آپ نے دیکھی یہ 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 ہوا اچھا اب اس کی خبر سولنے اس کی خبر سولنے اس میں کیا ہوا یہ جو نئے بی سی صاحب آیا مجھے اندر سے کسی نے بتایا کہ جی ایک تو انہوں نے آتی اپنی بیگم کو کوئی ہیڈ لگا دیا ایک کسی ہے وہ سوشیالوجی دپارٹمنٹ دو چار وہ پڑھا تو پہلے ہی دے نہیں آتے سارم یار میں ہی ہوں میرا بچہ ہی بنے گا میرا بچہ وزیراعلا بنے گا یہی بات چل رہی ہے نا میرٹ کیو ہے ہی کوئی نہیں بات پھر یہ پتا چلا کہ یہ جو آج ہوئی ہے جو آئی جی اسلامی جمعیت تلوہ ان کو پیٹرنائز کیا جا رہا ہے نئی انمسٹیشن آ رہی ہے بچوں کو بھا رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کوئی ایک پاسو صدیق ہے میں کہہ رہا ہوں جب وزیراعلا کو وہاں بلایا جاتا ہے ملزم کے طور پر یا مشکوک آدمی کے طور پر تو باکی کون سے آسمان سے گریوی آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ نواز چیف کہوں یا ان کے کٹ پتلی وزیراعظم ہو جو جنہوں نے ججوں پر حملے کی ہیں یہ اب اپنے انجام کو پہنچیں گے میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں دعوی سے اور یہ ان کے حلاب کاروائی کالیس وقت آپ ڈسکیشن نہیں کر رہے ہوں گے آپ کو نظر آجے گا چلیں دیکھیں دیکھیں گے چلی صاحب جاتے جاتے ایک بات دو باتیں کرنی ہیں ایک تو مرنو بھائی کا ذکر بھی کریں گے اور ان کی دو چار لائنیں ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے مگر اس سے پہر ایک کرکٹ دیکھ لیں کرکٹ ہمارے لیے ایک بڑا خوشی کا باعث تھا اور آج چھٹا میچ ہم خیر سے ہار گئے ہیں وائٹ واش ہو رہا ہے ہمارا کیا ہو رہا ہے لیکن یہ وہ آپ کو بتایا رہی ہے جو وہ پی ایس ایل کا وہ کیا تھا وہ آپ کی خبر کیا تھی اچھے ایک اور خبر آئی وہ پاکستان کو یہ ہے حاکی میں ہم دنیا سے باہر ہو گئے ہیں اس میں بھی ہم باہر ہو جائیں گے مگر ہمارے ہاں جو ہمارے اکاؤنٹس ہیں فارن جو اس میں بیسے بڑا اضافہ ہو رہا ہے مگر جاتے جاتے منو بھائی کی بات کرنے زیادہ کریں جی منو بھائی کیا میں تو چونکہ مجھے طویل ان سے میری ان سے رفاقت رہی ہے اور بہت سی باتیں مجھے کہا بھی گیا یار میں ان کی بھل گئے چیتے ہیں وچو صورت شکل تے اکھیاں چو اشنائی گلہ وچو باتاں گئیاں باتاں وچو مانی مطلب کلمہ چو رشنائی اجازت دیجئے اللہ حافظ